جمعہ کے دن یہ وظیفہ جس نے بھی کیا دولت کے امبار لگ جائیں گے جو بھی مشکل ہوگی پریشانی ہوگی انشاءاللہ منٹوں میں حل ہو جائے گی اتنا مجرب وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کے دن چلتے پھر تیعی عمل کریں اور تمام حاجات انشاءاللہ اسی دن پوری ہوں گی غیب سے دولت ملے گی ایک دن کا یہ بہترین وظیفہ ہے آج کے اس وظیفے میں آپ کو یہ سب کچھ بتایا جائے گا الحمدللہ جمعہ کے دن تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کرتے رہیں اور ہمیں وہ گھڑی بھی نصیب ہو جائے کیونکہ ہمیں تو معلوم نہیں کہ وہ گھڑی کونسی ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کرتے رہیں کچھ لوگ صبح کے وقت کرتے ہیں کچھ لوگ جمعہ کے وقت کرتے ہیں تو کوئی عصر سے مغرب کرتا ہے اگر ہم پورا دن عمل کریں تو انشاءاللہ وہ گھڑی ضرور نصیب ہوگی آج کا ہمارا وظیفہ انتہائی آسان ہے خاص ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تمام حاجات اور جائز خواہشات پوری ہوں اور ان کو غیب سے بے شمار دولت نصیب ہو تو آپ اس عمل کو جمعہ والا دن ضرور کریں جمعہ کے دن آپ یہ عمل کسی وقت بھی کر سکتے ہیں بہترین ٹائم یہ ہے کہ آپ جمعہ کی نماز ادا کریں اور اس جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس عمل کو شروع کریں اس لیے کہ جمعہ کا دن ایک تو برکت والا دن ہوتا ہے اور پھر جب آپ نماز پڑھیں آپ کا وضو ہوگا تو اور اللہ تعالی عز و جل اس ببرکت وظیفے کی وجہ سے آپ کی تمام پرشانیاں مشکلیں حل فرمائیں گے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو اپنے مسلمان بین بھائیوں تک لازمی آپ نے شیئر کرنا ہے اگر کوئی شخص تنگ دست ہو کر سب کی نظر میں حقیر ہو اور بے اعتبار ہو تو اس کو چاہیے کہ جمعہ کے دن یہ کلمات چلتے پھرتے پڑھتا رہے انشاءاللہ ایک دن کی عمل سے ہی رب کی ذات اسے اتنا عطا کرے گی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کروڑ پتی بن جائے گا اور اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی جب آپ جمعہ کی نماز ادا کر لیں تو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور آپ نے ایک تصویح پڑھنی ہے بہت ہی آسان تصویح ہے اللہ تعالی عز و جل کا ایک صفاتی نام ہے یارزاق آپ نے اس کو ایک سو مرتبہ اپنی تصویح پر پڑھنا ہے یارزاق جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے اور اپنی جو بھی جائز اور نیک خواہشات ہوگی وہ اللہ تعالیٰ عز و جل سے مانگنی ہے انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اگلے جمعہ تک اس ہفتہ کے دوران آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی مشکلاتیں ہیں وہ دور فرما دیں گے اور آپ کے رزق میں غیب سے اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائیں گے معذر ناظرین یہ تھا آج کا وظیفہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ عمل وستاند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر لیجئے اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملے گا اگلی ویڈیو میں تب تک لی اجازت دیجئے اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ